بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے تو آپ سب ہی لوگ اس دعا میں شامل ہو کر ہر دعا پر آمین ضرور بولیں کیا پتہ اللہ رب العزت کس کی آمین پر ہم سب کی دعا خبول کر لیں اور ہم سب کی ہر وہ حاجت پوری کر لیں جو ہم اللہ تعالی سے مانگ رہی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم تین دفعہ درودھ شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے اور اس کے علاوہ جس جس نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے فرصت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلے اب دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدینا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدینا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم یا اللہ اے مالک اے پاک پروردگار اے زمین و آسمان کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے درخت کے چرن پرن کے مالک اے سورت چاند کے پروردگار اے ستاروں کے سیاروں کے مالک اے کریم اللہ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں اے اللہ مگر آپ تو غفور و رحیم ہیں آپ تو بخشنے والے ہیں آپ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی اطاف فرما اے ارحم و راخمین اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غفلت میں ہر طرح کی گناہ کیے اے اللہ اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے ارحم و راخمین اللہ آج ہر کوئی پریشان حال ہے اور ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہم تیری نافرمانیا کر کے تجھے ناراض کرتے رہے اے کریم اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے مکمل اطبع نصیب فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع نصیب فرما تاکہ ہم تجھے راضی کرنے والوں میں شامل ہوں نہ کہ تجھے ناراض کرنے والوں میں اے ارحم و راخمین اللہ تو ہمیں اپنے غزب سے بچا لے اے کریم اللہ ہم کمزور ہیں تیری آزمائش کے خابل نہیں ہیں تو ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے اور اپنے غیز و غزب سے محفوظ فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ ہمیں نیک بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما لے اے اللہ اے اللہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اطا فرما اے اللہ ہمیں ان کی صحبت اطا فرما جو تیری پسندیدہ بندے ہیں جو ہمیں تجھ سے خریب کریں اے میرے مولا تیری توفیق اور تیری چاہت کے بغیر ہم ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے تو اپنی چاہت سے ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما دی اور ہمیں نیک اور اللہ والے بندوں میں شامل فرما دی اے کریم اللہ ہمیں کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما دی آج ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے ہم دنیا میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارا یقین دنیا کے ظاہری اصباب پر اس قدر ہو چکا ہے کہ ہم تجھے بلا بیٹھے اے اللہ ہماری اس کوتہی کو ماف کر دے اور اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرما ہمیں ایمان اور یقین کو بنانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الرحیمین اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کے سچی توفیق دے دے اے کریم اللہ ہمیں دین و ایمان والی زندگی عطا فرما دے اے ارحم الرحیمین اللہ آج ہر کوئی رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اے کریم اللہ تو سب کی اس پریشانی کو دور فرما دی اور ہم سب کو برکتواری روزی اور برکتوالی زندگی اور برکتوالے عامال اور برکتوالا علم عطا فرما دی اے کریم اللہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی بی روزگار ہیں اے اللہ روزگار کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں اے پاک پروردگار تو ان کو حلال اور برکتوالا روزگار اتا فرما اے ارحم الرحمن اللہ جتنے بھی والدین اپنے بچوں کی بی روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں تو والدین کی اس پریشانی کو دور فرما اور سب کیلئے اپنے خزانوں سے روزگار کا بندوبست فرما دے اے ارحم الرحمن اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی ذات وادہو لا شریک کے سوا کسی کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بکاری بنا اے اللہ اے اللہ ہمارے گھر میں جو رزق کی تنگی ہے گربت اور محتاجی سے ہمارے گھر کو نجات دے اے اللہ ہمارے گھر میں رزق کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے اے اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت اتا فرما اے ہمارے پروردگار اے رحمان الرحیم اللہ ہمیں نفع دینے والا علم اتا فرما خبولیت والے عمال کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے اے اللہ اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دل میں اتار دے اے ارحم الرحمن اللہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے اے کریم اللہ تو تمام برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری جان و مال دین و ایمان عزت و عبروں کے ہر طرح سے حفاظت فرما آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز بچانے والی نہیں اے مولا ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچا اے پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے مکرو فریب سے بچا ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لئے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں اے پاک پروردگار آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں نفس و شیطان کے مکرو فریب سے بچا لیں اے ارحم الرحمن اللہ ہم تجھ سے صحت و آفیت والی زندگی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ تو ہمیں صحت و آفیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے بہترین پرورش فرما انہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ان کو ہمارے لئے دونوں جہاں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو ہمارے لئے دنیا آخرت میں فتنے کا سبب بننے سے بچا لے اے ارحم الرحمن اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیندار بنا دے اپنی دین کے خدمت کے لئے انہیں خبول فرما دے اے کریم اللہ ہماری نسلوں میں خیامت تک کوئی مشرق پیدا نہ ہو اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء سلحہ اولیاء اور شہدہ پیدا فرما یا پاک پروردگار تو ہمارے گھروں میں اتفاق و اتحاد والا ماحول پیدا فرما دے اے اللہ میع بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت والی زندگی اطا فرما سانس بہو کو تمام رشتوں میں محبت اور حسن سلوک اتا فرما دے گھر کی تمام جھگڑوں کو دور فرما دے گھر کی تمام ناچاکھیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول اللہ والا بنا دے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اللہ والوں کی صحبت اتا فرما اے اللہ آج ہماری اخلاق کا جو حال ہے تو بہتر جانتا ہے اے اللہ تو ہماری اخلاقوں کو درست فرما دے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اے ارحم و راحمین اللہ ہمارے بچوں کو والدین کو گھر والوں کو تمام نشتداروں کو اسادزہ کو شاگردوں کو اور ہمارے اوپر احسان کرنے والوں کو صحت و آفیت عطا فرما دین و دنیا کی تمام بھلایاں عطا فرما بھرائیوں سے اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما اپنی دین پر چلنے کی سب کو توفیق دے سب کی عمر میں رزق میں عمل میں برکت عطا فرما اور اپنی جانب سے سب کو بہتر بدلہ عطا فرما اے ارحم و راحمین اللہ ہمیں اپنے مخبول و محبوب بندوں میں شامل فرمانے اپنے غزب سے غصے سے اور اپنی عذاب سے قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے حشر کے دن کے سختی سے حساب کے سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے کریم اللہ ہمیں جنت الفردوس میں عالی مخام اپنی رحمت سے عطا فرمانا اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمانا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوزے کوثر پینا نصیب فرمانا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اے ارحم و راحمین اللہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو اس امت کی تمام افراد کے مخفرت فرما دے امت کے ہر فرد کو گناہوں سے پاک کر دے اے پاک پرورتگار تو معافی اور کرم کا معاملہ فرما دے امت کے ہر فرد کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان کر دے اور دین پر چلنے کی توفیق خطا فرما اے ارحم و راحمین اللہ امت مسلمان کے حال پر رحم فرما دے آپ کے علاوہ کوئی ان کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں امت کن مشکلوں سے دوچار ہیں تو بہتر جانتا ہے اے کریم اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے اے پاک پرورتگار جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کر دے جو اریان ہیں جو ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کر دے جو بے گر ہیں اور بے سہارہ ہیں ان کو سہارہ دے دے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ اور آجلہ نصیب فرما جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سوال اولاد اتا فرما جن کے شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قدردان اور بہتر جوڑے ملا دے اے کریم اللہ ان کو آپس میں اتفاق نصیب فرما جن کے اولاد نہیں ان کو نیک اور سوال اولاد اتا فرما اور جن کے اولاد ہیں ان کو نیک اور سوالی بنا دی والدین کا فرما بردار بنا دی اے اللہ جن کو نرینہ اولاد کے خواہش ہے ان کو نرینہ اولاد اتا فرما اور جن کو بیٹی کے خواہش ہے ان کو بیٹی اتا فرما اے پاک پروردگار اس وقت فلسطین اور گزہ کی مسلمان جس مشکلات سے دو چار ہیں اے پاک پروردگار تو ان مشکلات کو جانتا ہے اے کریم اللہ تو ان کی مشکلات کو دور فرما اے کریم اللہ تو فلسطین اور گزا کے مجاہدین کی غیبی مدد اور نسرت فرما اور اسرائیل کو اور ان کی فوجوں کو تباہ و برباد کر دے ان کے ہتیاروں کو ناکارہ بنا دے ان کے تمام منصوبوں کو مٹی میں ملا دے ان کا صفحہ ہستی سے خاتمہ فرما دے اے کریم اللہ مسجد اکساتی رہ گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت فرما جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں بھی مجاہدین کی اور متاثرین کے مدد کرنے کی توفیق خطا فرما اے اللہ ہمارے ایک سبسکرائبر جنہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ بنگلہ دیش میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں یہ ہندو لوگ اور کافر لوگ ہماری مسلمان لڑکیوں کو پھسا رہے ہیں ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ان کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اے اللہ بنگلہ دیش پر اپنا کرم فرما اپنا رحم فرما اے اللہ ان معصوم بچیوں کی عزتیں جو تار تار ہو رہی ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ان کافروں کو ملیہ میٹ کر دے اے اللہ بنگلہ دیش میں جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما ان پر اپنا کرم فرما اے ارحم و رحمین اللہ جس کسی نے بھی مجھے دعا کیلئے کہا اے اللہ جن کا بھی مجھ پر حق ہے جن کا بھی ہم پر حق ہے ہماری دعاوں میں ان کا حصہ نصیب فرما اور ان کے تمام جائز تمناوں کو پوری فرما اے پاک پروردگار اپنے نیک اور مخبول بندوں کی دعاوں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما اے کریم اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تابعین کو آئمہ کو علمہ کو اپنی جانب سے بہتر بدلہ عطا فرما اے کریم اللہ جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما اور جن شدور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان شدور سے ہماری بھی حفاظت فرما یا اللہ یا ارحم و راخمین اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کی دین کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما اس سلسلے کو قیامت تک کے لئے جاری فرما اور ہر دینی مرکز مدرسے اور مسجد کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس چینل بیرا لیا پر آپ اپنا خاص کرم فرما دے اے اللہ اس چینل پر ہم جو کام کر رہے ہیں اے اللہ پاک اس کو دنیا کی کونی کونی تک پہنچا دے اے اللہ اس کام پر اس باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے اے اللہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما ہمارے چینل کو تو ترقی و کامرانی اتا فرما تو ہمارے اس چینل کو کامیاب کر دے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دے اے ارحم الرحمن اللہ تو دنیا آخرت کی تمام بلائیاں ہمارا مقدر فرما دے ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے ہماری عمروں میں رزق میں عمل میں برکت نازل فرما دے اس بابرکت دن کے صدقے ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کی تو مغفرت کرتا ہے جن کے لئے تو مغفرت کے فیصلے کرتا ہے اے ارحم الرحمن اللہ ہماری تمام عبادتوں کو اپنے کرم سے قبول کر لے جو کمی کوتا ہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما دے اے اللہ ہمیں ہر وقت دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمارے لئے نیکی پر چلنے کو آسان فرما دے اے اللہ ہمارے جو پیارے عزیز اس دنیا سے گزر چکے ہیں بالخصوص میرے والد صحاف اے اللہ تو تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے ان کے درجات بلند فرما ان کو اپنے قریب کر دے چنت اور فردوس میں اعلیٰ مخام عطا فرما اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اس گھڑی تک اس لمحے تک اس دنیا سے جو جو بھی گزر چکا ہے اے اللہ ان سب کے خبر میں تُو حفاظت فرما ان سب کے خبر کو تُو جنت بنا دے ان کے لئے مغفرت کے دروازے کھول دے ان پر اپنے رحم کے دروازے کھول دے ان کی زندگی میں تمام کیے جانے والے گناہوں کو تُو معاف فرما دے اے اللہ ان کے لئے خیامت میں تُو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت نصیب فرما اے اللہ ان کے خبروں میں تُو اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ تُو ہمیں ہر حال میں تکبر کے مرز سے بچا اے ارحم و راخمین اللہ تُو ہمیں کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہمیں گمراہی سے بچا غلط عقیدوں سے اور غلط فرقوں سے ہمیں بچا اے کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلا اے ارحم و راخمین اللہ تُو ہماری تمام دعاوں کو خبول فرما اے اللہ جو مانگ سکے اور جو نہیں مانگ سکے تُو تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور تمام برائیوں سے اپنی حفاظت میں رکھ جن بھلائیوں کا سوال آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تمام بھلائیاں تُو ہمیں بھی عطا فرما اے ارحم و راخمین اللہ مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے آپ سے بڑھ کر شان والا تو کوئی نہیں اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اے کریم اللہ تُو ہمیں اپنی شان کے مطابق خطا فرما آمین آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی تو پہلے ہی فرصت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیارے کے ساتھ ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ